مجلس اتحاد المسلمین کے خومی صدر بیریسٹر اسدودی نویسی کی حیدر آباد میں پھر ایک مرتبہ تاریخ ساز کامیابی پر ناندر شہر میں چشن منایا گیا مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی نائب صدر سید موین کی خیادت میں ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی اور شہر بر میں مٹھائیوں کی تقسیم کی گئی مجلس اتحاد المسلمین کے خومی صدر بیریسٹر اسدودی نویسی کی حیدر آباد حلق پارلیمان سے تاریخ ساز کامیابی پر ناندر میں زوردار جشن منایا گیا اسدودی نویسی نے بی جی پی کی امیدوار مادوی لطا کو تین لاکھ اٹھیس ہزار ستیاسی ووٹوں سے ایک طرفہ سکرز دی حیدر آباد میں اویسی کی کامیابی کے بعد مہارشتر مجلس اتحاد المسلمین کے نائب صدر سید موین کی خیادت میں ناندر شہر میں زوردار جشن منایا گیا اور شہر بھر میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی اس موقع پر دگلونا کا علاقہ میں واقعے مجلس کے دفتر سے سید موین کی رہنمائی میں ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی جس میں سیکڑوں افراد نے شرک ہو کر زوردار نارے بازی اور آتش بازی کے بیچ اویسی کی جیت کا جشن منایا الحمدللہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر الہاج بیرسہ سعودین اویسی صاحب کی پانچویں مرتبہ ریکارڈ توڑ کامیابی پر منایا گیا ہے اور یہ جشن کی ملتائیوں کی تقسیم اور یہ خوبصورت مناظرہ جو آپ نے دیکھا ہے ناندر میں تو الحمدللہ تمام ناندر کے مسلمانوں کے چہرے پہ جو خوشی آپ کو نظر آئی ہے الہاج بیرسہ سعودین اویسی صاحب جو آج ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز ہے جو بے باگ نمائندگی کرتے ہیں دلیتوں کی بچڑوں کی ہر سماج کی جن سماجوں پہ ظلم ہوتا ہے ان تمام مظلم تبخات کی نمائندگی کرتے ہیں تو فرقہ پرست آختیں ہرانے کے لئے حیدر آباد میں الہاج بیرسہ سعودین اویسی صاحب کی خیادت کو کمدور کرنے کے لئے مجلس کی آواز کو دبانے کے لئے پوری کی پوری بی جی پی کی ٹیم وہاں پر لگی تھی اور جتنے ان کے لیڈرز اور منسٹرز تھے حیدر آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار بارہا پرچار کر رہے تھے تو ایک ہی بات تھی ایک ہی زبان پہ ان کے آواز تھی بیرسہ سعودین اویسی صاحب کے تعلق سے لیکن الحمدللہ حیدر آباد کے مسلمانوں نے حیدر آباد کے دلیتوں نے حیدر آباد کے ہمارے ہندو بھائیوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرتے ہوئے وہ جو فرقہ پرستی بی جی پی کی جانب سے جو تیر چلا کر کرائی جا رہی تھی اس کا موت اور جواب دیا اور بدلا دیا کہ چاہے موتی ہو کہ یوکی ہو امیشہ ہو یا پھر پی راجہ ہو مادوی لطا ہو کوئی بھی آ جائے لیکن بیرسہ سعودین اویسی صاحب کی جو سیٹ ہے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا یہ ثابت ہو چکا ہے یہ دو سے تین ملی ہوگی تھا لیکن تین سے ایک ہوگی یقیناً ہمیں بڑی امیت تھی اور انگاباس سے کشنگن سے لیکن اس کا انشاءاللہ جائزہ لیا جائے گا اور افسوس بھی ہے اس بات کا کہ ہماری دو سیٹوں کا ہمیں نقصان ہوا ہے انشاءاللہ آنے والے بیدان سبا کے اندر مہاراستہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی بڑتی و مقبولیت اور یہاں سے ہم خاص طور سے انشاءاللہ بہت سارے سیٹوں کی جتا کر لائیں بیرزگار ہے بڑی امید تھی تو تنگ آ کر صرف فرقہ پرستی کے بار بار ہندو مسلم ہندو مسلم کے بیانات سے تنگ آ کر یہ ملک کی عوام کا جنتہ کا فیصلہ ہے اور اس کے اندر پورے ہندوستان میں خاص طور سے مسلم علماء اکرام کا جو روک تھا جو مساجدوں سے اعلانات تھے کہ فرقہ پرست طاقتوں کو روکنے کے لئے سیکولر طاقتوں کا سپورٹ کیجئے تو آج یہ نتائج میں سمجھتا ہوں اسی کا نتیجہ ہے اس مرتبہ مرکز میں سیکلر حکومت بنے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ صبح فجر کے بعد میں پولنگ بوتوں پہ سب سے زادی لین برخوا پوش خواتین کی تھی مسلمانوں کی تھی تو یہ جو کریڈٹ جاتا ہے بی جے پی کی ہار اور کانگریش کی جیت کا یہ گریڈٹ کانگریش کے نتاؤں کو نہیں جاتا ہے بلکہ ہمارے اس ملک کے علماء اکرام کو ناندر کے علماء اکرام کو جو مساجد سے آئمہ مساجد نے اعلان کیا تھا وہ ان کو جاتا ہے اس میں محنت خود وائلنٹرز بن کے مسلمانوں نے کام کیا مجیدوں سے جمعہ کی دن آپ میں دیکھا ہوگا اعلان ہوا کہ جائیے اپنے اٹھوں کا استعمال کیجئے فرقہ پر استاختوں کے خلاف میں تو آج اسی کا نتیجہ ہے کہ فرقہ پر استاختیں ہاری ہے لیکن جس امید کے ساتھ مسلمانوں نے آج سیکلر استاختوں کو سپورٹ کیا اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر خاص طور سے وہ مراسم یا وہ مواقع دیے جائیں جن کو پچھنی مرتبہ انہوں نے ترپیش کیا اشوک چوہان کو مسلمانوں کا حمدر سمجھا جاتا تھا اور آج وہ ایک ہونے کے بعد بھی سیرگیر میں ہے تو اس کو کیا باتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا ہے کہ مسلمان ایک دانشمندانہ قوم ہے الحمدللہ اس ملک میں ہمیشہ مسلمانوں نے علماء اکرام کی آواز پر لبیک کہا وہ اشوک چوہان یا کوئی فرقہ پرس لیڈر کی کبھی بھی بات مسلمانوں نہیں سنی نہ مسلم علماء اکرام نے سنی مسلم علماء اکرام نے جدر قوم اور ملت کو کہا الحمدللہ یہ اتحاد کا نظارہ ہے آپ ناندر دیکھو پربنی دیکھو جہاں کہیں دیکھیں گے مرہتوالا کے اندر یا مہاراستہ میں دیکھیں گے یا پورے ہندوستان ملک بھر کی تمام ریاستوں میں دیکھیں گے تو بہت بڑا رول علماء اکرام کا ہے سیکولر طاقتوں کو سپورٹ کر کر کو جیتانے کا اور بی جے پی کو ہرانے کا